اسلام علیکم جی ایک نئے دن اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ خوش آمدید ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف لائف ویچ سادھیا جی ہاں ہم سادھیا جنان جی تو یہاں میں رات کا دکھا رہی تھے آپ کو جو گھچلا مچلا ہو رہا تھا نا وہ رات کا ٹائم تھا ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے یہاں پہ مارننگ ہو چکی ہے تو میں نے حرم کو اسکول کر دیا تھا آج میں آپ کو مارننگ ٹو ایوننگ تک کی روٹین اپنی شیئر کروں گی آج دوستوہ نے بھی اتنا تن کیا تھا نا کہ چند میں وہ میرے ساتھ ہی ساتھ تھی اور پتہ نہیں کیوں اتنا تن کری تھی اوپر سے اس کے چوٹ بھی اتنی لگے جاری ہے باتیں بھی بہت کرتی ہے اتنی وہ باتیں کرتی ہیں نا اور ایسی باتیں کرتی ہیں کہ بہت حیثی آتی ہے اس کی باتوں پر آج کل کے بچوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں نا کہ یقین نہیں آتا ہے بچہ باتیں کر رہے ہیں کوئی بڑا باتیں کر رہے ہیں اچھا آج مجھے نا آج میں نے منگواہی تھی شلجم مٹر تو سردیوں کی یہی سبزی ہے شلجم مٹر حالانکہ دل میرا پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا کہ بھنڈی کھاؤں لیکن بھنڈی تو اس سیزن میں ہوتی نہیں ہوتی بھی ہے تو وہ خراب ہوتی ہے تو مٹر ہی سغات ہوتے ہیں سردیوں کی اور شلجم گاجر مک سبزی یا پھر پالک وغیرہ ہوگی پالک بھی اچھی لگتی ہے پالک کھانے کا بھی دل کر رہا ہے کسی دن وہ بناوں گی لیکن آج میں نے شلجم مٹر بنایا تھے تو بس پھر یہ کچن میں میں آگئی اور پیاز میں نے کٹ کر لی ہے پہلے اور اب ٹیماتر کٹ کر رہی ہوں ویجیٹیبل میں نے کٹ کر لی ہے اور اس میں میں نے پیاز بھی ڈال دی ہیں ٹیماتر ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں اس میں مسالے وغیرہ اٹ کر رہی ہوں جس میں کیا جاتا ہے نمک کسی ہوئی لال مرس کٹی ہوئی لال مرس سوکہ دھنیا اور حلدی یہ سارے مسالے جب تک نہ ڈالیں تو سالن کا ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سوکہ دھنیا سبزی میں تو لازمی ڈالا کریں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی ہیں مٹر تاکہ یہ گل جائیں گے مٹر ہمیں پوری طرح سے گلانے بھی نہیں ہوتے کیونکہ بعد میں یہ خود ہی ہو جاتے دھم پر اچھے کچھ مٹر میں نے رکھ لی ہیں ان کو اب میں کل نکالوں گی یا شام میں جب مجھے ٹائم ملے گا تو ان کو میں نکال لوں گی سالن کے لیے جتنے چاہیے تھے میں نے نکال لی ہے ساتھ ہی میں نے کیا کہ یہ مٹر ڈال دیئے تھے نا تو پھر میں آٹا گوننے لگ گئی تاکہ مجھے ایکسٹر ٹائم نہ لگے آٹے کے لیے تو آٹا میرا زیادہ یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرے دن گونتی ہوں تھوڑا تھوڑا گون لیتی ہوں فریش آٹا ہی گونتی ہوں زیادہ دنوں کا میں نہیں رکھتی خراب ہو جاتا ہے اور اس کی روٹی بھی صحیح نہیں بنتی نا اب ساتھ ہی پھر میں سالن میں جب شلجم وغیرہ ڈال دوں گی اس کی بنائی کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ میں روٹی بنا لوں گی اس طرح سے کام بھی نا جلدی جلدی ہو جاتا ہے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا تھا تو میں نا سالن بناتی تھی پہلے تو گھبرا جاتی تھی سالن روٹی اتنا زیادہ برڈن والا کام لگتا تھا لیکن اب کچھ بھی برڈن نہیں لگتا جلدی سے ہو جاتا ہے مطلب سالن رکھ دیا ساتھ ہی آٹا گونلی روٹی بنا لی جڈ پٹ سے ہو جاتا ہے پہلے تو بہت زیادہ نا میں گھبرا جاتی تھی کیسے ہوگا بھی سالن بنانا ہے سبزی بھی کٹ کرنی ہے پھر سالن بنانا ہے اتنا کچھ کرنے ہے کیسے کروں گی روٹی بنانی ہے لیکن الحمدللہ اب ہو جاتا ہے حرم کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے اس کے بعد اسے دوپہر میں میں نے سٹڈی کروانی ہوتی تو شام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فری ہوں سالن میرا دوپہر میں بنا ہوا ہو کبھی کوئی کام بھی نکل آتا ہے علماریاں دیکھنے ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں ابھی یاد آیا مجھے کہ ہزبنڈ کے کپڑے بھی نا باننے ہیں مجھے ستری والے کس کے لئے روٹی بنا رہی ہو آپ اپنے ہی بابا کی بابا کی ابھی بانوں بنانگی بابا سبت کر دو اچھ اچھے کب لگاتی ہوں آپ لوگ لگاتے ہو آپ پہ تو دل چاہتے ہیں کیا دل چاہتے ہیں میرا نانو کے لئے آپ نے لیپسٹک لیئی تھی میں نے آپ کی بنائی تو ہے روٹی وہ کھا لینا چھوٹوشی کر لینا چھوٹوشی کر کے کھا لینا اچھا جی تو یہاں آپ نے سن لی ہے اس وقت کی چٹر پٹر بہت ہو رہی تھی کیچن میں سے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے کام یہی کر رہی ہے اور میں تو بس فالتو میں نا کیچن میں گھوم رہی ہوں اور کیچن میں نا آکے دیرہ جمع کے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر سے مجھ سے لڑتی رہتی ہے میں اسے کہتی ہوں اب باہر چلی جاؤ بابا کے پاس چلی جاؤ میری ایک نہیں سنتی بس اس نے مجھ سے لڑتی جانا ہے روئے جانا ہے بھولے جانا ہے اس نے مجھے کہنا ہے کیچن سے باہر آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ اور روم میں میرے ساتھ آپ کارٹونز دیکھیں اور ہورر ڈراماز مجھے دیکھنے ہیں تو میرے ساتھ وہ بیٹھ کے دیکھو تو بھئی آپ ہورر ڈراماز نہ دیکھو میں کہتی ہوں آپ کچھ اور کارٹونز وغیرہ دیکھ لو آپ کو ڈڑنا لگے مجھے کیچن میں کام کرنا ہے لیکن کہتی نہیں بس مجھے وہی ہورر والے کارٹونز دیکھنے ہیں اور آپ روم میں آ کے مجھے ساتھ بیٹھ جاؤ تو یہی اس کے کام ہوتے ہیں بڑا مجھے کیچن میں تنکری ہوتی ہے آج اس کے بابا بھی چھت پہ تھے تو جان ہی رہی تھی پھر گئی ہے تو چوٹ لگوا کے آگئی ہے پھر دوبارہ رونے لگ گئی ہے بس پھر یہ کیچن میں میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ لڑتی ہے کہ میں نے روٹی بنانی ہے پھر آج اس کی روٹی مجھ سے جل گئی تھی پھر میری شامت آگئی اس سے یہ اتنا کوئی لڑتی ہے نا پھر مجھ سے کہنا اللہ ہی توبہ ہے اچھا اب یہ سال ہے نا ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب میں دھنیاں دھیر سارا ڈالوں گی ویجیٹیبل میں دھنیاں بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے کٹ کر کے کافی سارا سیف کر کے رکھا ہوا ہے فریج میں تو کام آ جاتا ہے ایک ہفتہ تو چلی جاتا ہے باکس میں آرام سے اس کو واش کر کے نہ رکھیں نا تو یہ کافی لانگ ٹائم نکال جاتا ہے سالن تو ہمارا بھنائی اس کی زیادہ ہوتی ہے شلجم کی آپ کو پتا ہوگا بھنائی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد بھنائی تو میں نے کافی کر لی تھی اور لو فلیم پہ ہوتی ہے جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے نا اس پہ اس کی بھنائی ہوتی ہے آلموسٹ پونا گھنٹا تو اس کی بھنائی ہوتی ہے پہلے تیز آگ پہ ہوتی ہے پھر بعد میں دم والی آنچ پہ ہوتی ہے اچھا جی اس میں پھر اینڈ پہ ڈال لیں گے گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور پھر اس کو میں نے دو تین منٹ بس رکھا تھا اور بند کر دیا تھا اس میں ہری میرچ بھی ضرور ڈالیں گے ہری میرچ اس میں بہت اچھی لگتی ہے ثابت اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ڈال دیں بہت اچھی لگتی ہے اچھا یہ تو اس technician نے اپنی روٹی بنائی تھی وہ روٹی ہے اس کی اب تو ہر بار kitchen میں آ جاتی ہے میں جب بھی روٹی بناتی ہو تو اس کی ایک روٹی لازمی ہوتی ہے اس نے اپنے لیے بنانی ہوتی ہے چھوٹی سی تو وہ تو اس کی اب لازمی ہو گئی ہے نا kitchen میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر اپنی ایک روٹی لازمی بناتی ہے اپنے لیے یا پھر ایک اپنے بابا کے لیے بناتی ہے یہاں پہ نا اس کی روٹی مجھ سے جل گئی اور بس پھر جو مجھ سے اس نے لڑائی کیا آج بھی لڑائی کر رہی تھی حالانکہ کل کی روٹی جلی ہوئی اور آج بھی مجھ سے لڑائی کر رہی تھی کہ آپ نے نا جان کے میری روٹی جلائی ہے اچھا جی سالہ نا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اب بھرمی سکول سے آ چکی تھی تو اسے کھانا اسے ویڈیٹیبلز بالکل نہیں پسند سوائے بھنڈی گئے اسے بساگ وغیرہ یا کڑیس ٹائپی چیزیں یا دال پسند ہے ویڈیٹیبلز نہیں پسند کرتی دوبارہ یہ سالیں نہ بنانا پتہ نہیں کیوں اسے کوئی ویڈیٹیبلز اچھی نہیں لگتی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں اچھا جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ